اورے جتوی سے میں کرونا کے بارے میں کچھ اگاہی دنا چاہ رہا ہوں کرونا جو ویرس ہے یہ اس وقت اپیڈیمک بلکہ پینڈیمک ہے پینڈیمک جو یہ نہیں کہ تلز ورڈ کے دو سا ممالک میں یہ پھیل چکا ہے تو اب اس کے اوپر بہت ساری تحقیقات ہو رہی ہیں ابھی تک ہو رہی ہیں ہوتی رہیں گی جب تک یہ فائنل ابھی آؤٹکومی آتا ہے اب جو کنسنسز ہوئے سارے سائنٹسٹ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرپلٹ کی وجہ سے خانسنے سے سانس لینے سے اس سے یہ ٹرانسور ہوتا ہے کلوز سپیس میں رہنے سے ساتھ ساتھ بیٹھنے سے تو ہمیں وہ جو سماغی خاصلہ ہے یا سوشل ڈسٹنس ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمیں برگار اگر ہم رکھ لیں تو یہ جب آپ کو چھیک میں آتا ہے آپ کو یا خانسے میں آتا ہے تو یہ اس کا ٹیس میں کراؤن کا بزن ہے تو یہ زمین پر یا کسی سطح پر بیٹھ جاتا ہے تو مختلف سطحوں پر اسی جو لائف ہے وہ مختلف ہے زمین پر بہت کام ہے سٹیل پر اور باقی جویے پر زیادہ ہے تو اصل میں یہ ہوا ایک پرونہ کا جو پرسیبریشن ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو تیس پرسنٹ جو اس میں جو ایک چیز مرزا ہے یا ایک چیز مجری اس کو سمجھ لیں کہ تیس پرسنٹ تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کرونا ہوا ہے تو سمٹم لس ہوتے ہیں ان کو چھیک بھی نہیں آتی خالی وہ لیکن وہ کڈیگوس ہوتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو ان کو آتا ہے کرونا پانچ سے دن ایکیس دن کا کوش کر کے چلا جاتا ہے اس کے اندر انڈی باڈی چھوڑ جاتا ہے اور امیونٹی چھوڑ جاتا ہے اس سے کہتا ہے ہم ہرڈ امیونٹی باقی جو پچپن پرسنٹ لوگ ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے پانچ دن کچھ نہیں کہتا اس کے اگرے پانچ دن نزل آزو کام خانچی بخار ہو کے پورا سائنار ملی ہو گئے اس کا بھو ایکیس دن کے بعد وہ بھی چلا جاتا ہے امیونٹی چھوڑ گئے اور امیونٹی چھوڑ گئے تو یہ ایٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں لیکن یہ سب سے ڈینجرس بھی ہی لوگ ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ نیگوس ہوتے ہیں یہ پھیلا سکتے ہیں باقی پچپن پرسنٹ پندرہ پرسنٹ میں سے جو دس پرسنٹ لوگ ہیں ان کو اتنی زیادہ کمپریٹ ہوتی ہے کہ ان کو ہسٹریلائز ہونا کرتے ہیں تو وہ دس پرسنٹ لوگوں میں سے جو ہسٹریلائز ہوتے ہیں یا کورنٹائن ہوتے ہیں اس میں سے بھی وہ بھی دس پرسنٹ نکل جاتے ہیں بہار مسئلہ ہے اور پانچ پرسنٹ جن کو جو ونٹ پر جاتے ہیں ونٹی لیٹر پر جاتے ہیں ونٹی لیٹر پر جاتے ہیں ان میں سے پھر یہ فیفٹی ووٹی چاندر ہیں دائی پرسنٹ بچ جاتے ہیں یعنی کہ دائی پرسنٹ ٹوٹل اس کا 2.5 پرسنٹ اس کا ہے لیکن اس وقت دنیا میں جو چل رہا ہے وہ کہیں پانچ چل رہا ہے پانچ پرسنٹ چل رہا ہے پاکستان میں کچھ تسنتی سمجھ سے پاکستان میں ابھی یہ 1.5 1.6 کو ملٹی لیٹر ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک کتنا کیسز کی کوئی دیارگنوز نہیں ہوئے تو لگتا یہ یہ ہے کہ ہر بارہ شخص جو اب تک ساتھ سترہ ستی ہزار ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں تقریباً ہر بارہ شخص کو یہ آ رہا ہے تو اسے گھبرانا بھی نہیں ہے ڈرنا بھی نہیں ہے اور وہ کہیں لڑنا تو ہے تو میری جو ذاتی ذرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً ابھی جب تک اس کی ویکسین نہیں آتی کوئی اس کی ٹریٹمنٹ خاص نہیں آتی اس کے بارے میں کوئی خاص چیزیں معلوم نہیں ہوتا تھی تو یہ ہمیں مجھے لگتا ہے ہمیں ایک سال ڈیڑھ سال ہمیں رکھنی پڑے گی اور ہمیں اپنے حیبیٹس اور اپنے چیزیں ترتیب سے رکھنی پڑے گی اور ہمیں میڈیلی فیسیلیٹیز اپنے چیزیں کرو کرنی پڑے گی ہمیں ونڈیلیٹر زیادہ پیدا کرنے پڑے گے ہمیں ہاسپٹر زیادہ بنانے پڑے گے ہمیں آرزی ہاسپٹر دو سال ڈیٹ سال کی دیگرانے پڑے گے جہاں ہمیں آپ کو ورنٹ نصیب ورنٹ آپ کو مل جائے آسانی سے پھر اس کی سب سے زیادہ جو اہم دل رہتے ہیں وہ یہ ہو کم اور کم تحسیل لیول پہ یا کاؤن لیول پہ اس کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے لیب زبرانی چاہیے ابھی پاکستان میں صرف آٹھ لیب پراند کر رہی ہیں تقریباً ہر تحسیل لیول پہ اس کی لیب ہونی چاہیے ورنہ گلے لیول پہ لیب ہونی چاہیے اور ٹیسٹنگ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تو ٹیسٹنگ ہوگی تو میں پتہ چلے گا مینوٹی کا پتہ چلے گا چیزوں کا پتہ چلے گا تو کرونا سے گھرنا بھی نہیں ہے تو احتیاط یہ کرنی ہے کہ سب سے جو بیسٹ احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا سانس جو ہے اور اپنی چھینٹ جو ہے اور اپنا جو ہے اپنا ماسک اور سوشل ڈسٹنگ وہ رکھئے چھے پھٹ سے پہنچ پھٹ اور اس کے ساتھ ہمیں لائف گذارنی ہے اس کے ساتھ ہمیں آگے کاروبار بھی کرنے ہیں اس کے ساتھ ہمیں آگے دو چار مہنی دو چار مہن ہیں مقصد اس طرح یہ ہے اب جو ہم کر رہے ہیں یہ کہ ایسا ایسا فیمی لاغ ڈاؤن لاغ ڈاؤن فیمی لاغ ڈاؤن کہ اس کا جو ہماری ہسپیٹل چوک نہ ہو تاکہ ایسا ایسا یہ آتے رہے اور ایسا دیگے فرض ہوتے رہے بڑی مربانے جی